میں نے پوری دنیا میں مجالیس کی ہے لیکن باہدہ آج مجھے اپنے شہر کراچی میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ میں حرم امام حسین علیہ السلام میں تھا کیونکہ ان روشنیوں کا ان لال روشنیوں کا تعلق ہی حرم حضرت امام حسین علیہ السلام سے اور 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 سب سے بڑی بات بتاؤں آپ میں نے مولوی اقبال نہیں حسن صدیر آتی نہیں جتنے میرے نوہ خان یہاں پر آئے ہیں موسیٰ رزبی ہانی کمال وحی ریحان اور اکبر نقی یہ علی شنافر علی جی ہم سب بچپن سیادی ہیں ہم کچھ سجائیں نہ سجائیں گھر میں عزار خانہ بہترین سجاد ہیں ہمارے پاس غریب سے غریب آتی ہو لیکن گھر کے عزار خانے میں اپنے گھر کی چیزیں بیچ کے بھی گھر کے عزار خانہ سجاد ہیں کیا فیال ہے میں نے پوری دنیا میں ایک ریت رکھی جو اپنے شہر کے رانچی سے آج مجھ کو آفکار میکسیمم اٹھالیس سال کی نوہ خانی میری ہو گئی اس اٹھالیس سال کی اس اٹھالیس سال کی نوہ خانی میں میں وہ نوہ خان ہوں میری فیملی وہ نوہ خان ہے کہ جس نے کبھی بھی ایک روپے کی ڈیمانڈ نہیں کی کرانچی میں پاکستان میں کہ ہم آئیں گے تو پہنیں گے کیوں 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 وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے اور مجلس مجلس مانگے تانگے سے نہیں ہوتی مجلس دلوں سے ہوتی ہے میں جب بھی آتا ہوں آپ میری صرف ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے ایک ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ماتم کروں اب یہ جو آپ لوگ تماشا لے کے کھڑے تمہاری بڑی ذمہ داری ہے ویڈیو بنا رہے ہیں تمہاری بڑی ذمہ داری ہے پوری دنیا میں بھی بھیج رہا ہوں کیا کرو گے زیادہ سے زیادہ فیس بول بیٹا کیا کرو گے لیکن یہ تو سوچو کہ تمہاری اہمانے تمہیں مجلس میں کیوں بھیجائے یہ تو سوچو ویڈیو بنانے کے لیے نہیں جب وہ کہیں گی مجلس سے واپس آئے ہو کیا لائے ہو کہنے اممہ مجھے خبر نہیں میں تو ویڈیو بناتا ہوں آپ تو یہی کہو گے کہ اممہ مجھے خبر نہیں میں مجلس میں گیا تھا مجلس میں سارا وقت میں ویڈیو بناتا رہا مجھے تو ویڈیو کے علاوہ ہوش ہی نہیں تھا تجھے تو یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ چوتھے امام تیری طرف دیکھ رہے تھے